رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت من لسان یفکو قولی السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ آج ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی حیرت انگیز اسرات وبرکات کیا ہوتے ہیں نمبر ایک اگر دل کا کوئی مسئلہ ہو یا پریشانی ہو گھبراہٹ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو بیسمنٹ کے لیے باوضوح ہو کے قرآن پاک کو پڑھیں تو انشاءاللہ بیسمنٹ کے بعد وہ تکلیف جروحانی طور پر ہے جسمانی طور پر انشاءاللہ اس میں آپ افوا کا محسوس کریں گے نمبر دو سب سے پہلی حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی نمبر تین آج بھی جو انسان اس قرآن کے آیات کو اپنے اوپر لاغو کر لیتا ہے وہ چلتے پھرتے قرآن کے امانت بن جاتا ہے جدھر قدم بڑھتے ہیں ادھر ہی برکتیں ہوتی ہیں جدھر اس کی نگاہ پڑھتی ہے ادھر ہی رحمتیں ہوتی ہیں کسی شخص کا زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا اگر ہزار درجے کا سواب رکھتے ہیں تو قرآن کو دیکھ کے پڑھنا دو ہزار درجے کا سواب رکھتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے بحالت صلات یعنی نماز میں قیام میں قرآن مجید پڑھا اس کو ہر حرف پر سو نکیہ ملیں گی اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت کی اس کو پچاس نکیہ ملیں گی اور جس نے خارج نماز میں تلاوت کی سبحان اللہ ہمارے لئے کتنی فائدے کی یہ بات ہے تو اس لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کر لینا چاہیے وہ ہمیں نماز میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نکیہ سمیٹھ سکیں نمبر چھے یہ دلوں کو تسلیح دینے والی کتاب ہے کبھی آپ بڑے غم زدہ ہوں تو یہ نسخہ عزمہ کر دیکھ لیں یعنی جب پریشان ہو دل گھبرائے اور کچھ سمجھ نہ رہا کوئس وقت کیا کریں تو اس وقت جو ہے نا اس کو کوشش کریں کہ قرآن پاک پڑھیں تو انشاءاللہ وہ غم دور ہوگا نمبر ساتھ اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھائیں ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھائیں ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسرے آپ کے اہل بیعت ازواج اور تمام اولاد کی محبت تیسری قرآنجید کی محبت سے بڑھ کر اس لئے زیدہ حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا یعنی ہم نے اپنے بچوں کو ضروری چیزوں میں سے ایک آپ سلسل کی محبت اور اہل بیعت کی محبت اور قرآن کی محبت سکھانے چاہئے یہ والدین کی ذمہ داری ہے جس میں قرآنجید کو حفظ کرنا شروع کیا جس نے قرآنجید کو حفظ کرنا شروع کیا پھر حفظ مکمل کرنے سے پہلے موت آگئی تو اس کے پاس قبر میں ایک فرشتہ آئے گا اور قبری میں اس کو قرآنجید کی تعلیم دے گا پھر اللہ تعالیٰ سے وہ آدمی ایسے ملے گا کہ قرآنجید کا حفظ ہو چکا ہوگا حفظ قرآن کی عزت کیا کرو حکم ہے ہر قسم کے مرض اور سینے کے امراض میں قرآنجید کی تلاوت کیا کرو تلاوت قلام اللہ حفظ کو بڑھاتی ہے حفظ قرآن کے استاد کو چھوڑ دینا سخت کنا ہے جس نے قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے لئے کی اس کو صدیقین شہد اور صالحین کی معاییت حاصل ہوگی ان کا ساتھ نصیب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرم کو بقاعدہ تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا اور اس کی تعلیم دی کہ جس لفظ کو کس طرح ادا کرنے ہے اور کس طرح زبان سے نکالنے ہے اور اس کی بنیاد پر دو مستقل علوم وجود میں آئے ایک علمی تجوید اور دوسرہ علمی کراعت قرآنجید سمجھے بغیر پڑھنا بہترین شخص وہ ہے جو قرآنجید سیکھے اور سیکھائے حدیث مبارکہ کا مفہوم پانچ اوقات میں آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں نمبر ایک قرآنجید کی تلاوت کے وقت جنگ میں مسلمان اور کافروں کی سببندی کے وقت نمبر تین بارش ہونے کے وقت نمبر چار مظلوم کی دعا کے وقت نمبر پانچ ازان کے وقت قرآنجید کی ایک آیت سیکھنا سو نفل پڑھنے سے بہتر ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم حفاظ اکرام اللہ کے ولی ہیں یہ حضرات جنت کے سیٹھ ہوں گے اچھا حفاظ کبھی یہ سننے کہ صرف رٹہ واضح والا سسٹم نہیں کہ قرآن پاک حافظ وہ لوگ ٹھیک ہے ان کو نیکییں تو ضرور ملے گی لیکن جن کو ترجمہ بھی آتا ہو تفسیر بھی آتا ہو پھر عملی زندگی میں بھی قرآن پاک اپلائی کیا ہوگا اصل حفاظ وہیں ہیں جن کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے میری امت کی موجود وی آئی پی لوگ حاملے قرآن ہیں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میری امت کی موجود موجود ترین وی آئی پی لوگ حاملے قرآن ہیں یعنی جو قرآن پاک اصحیح علم رکھتے ہیں اور پھر اس کو عمل میں لاتے ہوں ایک حدیث مبارکہ میں ہے جنت میں حافظ قرآن کے مقام سے انچہ کسی امتی کا مقام نہ ہوگا یہ وہی حافظ ہیں جو ترجمہ تفسیر اور علمی حساب سے اس کے تمام حقوق جانتے ہیں اور پھر اس کو عمل میں بھی لے کر آتے ہوں یہ تمام فضل اسی صورت میں ہوں گے جبکہ قرآن مجید کی صحیح تلاوت کی جائے اور ایسے ماہر استاد سے مشک کی جائے جس کی صندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتی ہے قرآن مجید کے الفاظ یعنی حروف جسے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں بلکل اسی طرح ان کا اور انداز تلاوت اور ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس طرح چھپائی میں ایک حرف کے بدلنے سے قرآن مجید میں تحریف ہے تو پڑھائی میں بھی ایک حرف کے بدلے ہوئے حرف سے بدلنے سے تحریف قرآن کیوں نہیں یعنی اگر لفظ کے ادائیگی کو ہم ویسے ادا نہیں کریں گے جیسے کرنا چاہئے مخارج کے ساتھ تو پھر وہ بھی ایک قسم کا ہم نے تحریف کر دیا غلط پڑھ لیا قرآن مجید کی اہم پر پانچ حقوق ہیں نمبر ایک قرآن پر ایمان لائیں نمبر دو اس کی تلاوت کریں نمبر تین اس کو سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں نمبر چار اس پر عمل کریں نمبر پانچ اسے دوسروں تک پہنچائیں دیکھیں قرآن پر ایمان لانا تو پہلا حق ہو گیا دوسرے اس کی تلاوت کرنا ہے تلاوت کیسے کرنی ہے جیسے اس کا حق ہے یعنی مخارج ترتیل اور تجوید کے ساتھ اس کو سمجھیں اس کا ہمیں ترجمہ آجے اس کے لفظی ترجمہ بھی آجے اس کی تفسیر بھی آجے اور اس کے پاس پہ غور و فکر کرنا کہ اس میں ہمیں کہا کیا جا رہا ہے عمل کے لیے کہ ہم نے اس کو کیسے عمل میں لانا ہے ان چیزوں کو کیونکہ یہ کتابی ہدایت ہے رٹہ مارنے کے لیے نہیں آئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرح سے نمبر چار اس پر عمل کرنا ہے اسے اپنی زندگی میں اپلائے کرنا ہے نمبر پانچ اسے دوسروں تک پہنچائیں جب ہم قرآن پاک کو اس طرح سیکھ لیں سمجھ لیں تو اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے یہ اس کا حق ہے قرآن شریف کی اتنی مقدار حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے اور تمام قرآن شریف کا حفظ کر لینا فرض کفائیہ ہے یعنی یہ ضرور نہیں کہ ہر بندہ اس کو حفظ کرے تو اس کو یہ فرض کفائیہ میں آ جاتا ہے اچھا حیض و نفاس والی عورتوں تھی ہیں وہ قرآن پاک کو قرآن کی نیا سے نہیں پڑھ سکتی لیکن اگر آیت القرصی وہ پڑھ لیتی ہیں دعا کی نیا سے تو وہ پڑھ سکتی ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں علم کی تحصیل سے پہلے قرآن کا علم سیکھو قرآن پاک قرآن مجید کے کچھ ظاہری عداب بھی ہیں وہ اچھے ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ باوضو ہو کے قبلہ روح ہو کے اس کو بیٹھ کے پڑھیں پڑھنے میں جلدی نہ کریں ترتیل اور تجویز سے پڑھنا چاہیے اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے غضب ہو تو زہری بات انسان کرونا آتا ہے تو وہ قیفت اپنے پر تاریخ کرنی چاہیے نمبر چار آیات رحمت اور آیات عذاب کا حق ادا کرنی چاہیے آیات رحمت کا حق یہ ہے کہ جس وقت رحمت کی آیات آجائیں تو اس میں اللہ تعالی سے اپنے لئے رحمت مانگنی چاہیے اور جب عذاب کی آجائیں تو عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے نمبر چار اگر یا کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو یہ آہستہ آواز میں پڑھیں ورنہ آواز سے یعنی قرآن پاک اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراؤڈ میں گروپ میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اتنے آواز میں قرآن مجید پڑھیں کہ ہمارے کان تک آواز کا مسکم ضرور جائے تو اگر یہ ہے کہ اندیشہ کہ اگر ہمارے زیادہ ہونچہ پڑھنے سے کسی کو تکلیف ہوگی کوئی مریض ہے کوئی سویا ہوا ہے اس میں تاقید آئی ہے قرآن مجید میں تدبر بہت ضروری ہے یعنی غور و فکر کرنا چاہیے آخر یہ کتاب اتری ہے ہمارے کن کن مقاسد کو پورا کرنے کے لئے اتری ہے اور ہم زندگی کو کیسے گزاریں اس کو ہم اسی صحیح سیکھ سکتے ہیں دیکھ کر پڑھنے سے بینائی قائم رہتی ہے پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے قرآن مجید میں نظر کرنا نمبر دو قابع کی طرف نظر کرنا نمبر تین والدین کی طرف نظر کرنا نمبر چار زمزم میں نظر کرنا نمبر پانچ عالم کے چہرے پر نظر کرنا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں اور علمی طریقے سے قرآن پاک یہ بہت حیرت انگیز دیکھیں قرآن پاک ہمیں پتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہماری کتاب ہے اس کے بہت زیادہ اور بھی بہت فوائد روحانی بھی فوائد ہیں اور ظاہری بھی اور باطنی بھی اور جب ہم قرآن پاک کے علم پر عمل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اور بھی زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے دیکھیں قرآن پاک کو یہ سوچ کے پڑھیں یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہے ہدایت ہمارے لئے اتاری ہے اور دنیا کے جتنے بڑے بھی علوم حاصل کر لیں اگر ہم نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا قرآن کو نہیں سمجھا نہیں سیکھا تو ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو کامیاب نہیں کر سکتے ہم جتنے بھی کامیاب ہو جائے ناکام ہیں اگر ہمارے پاس قرآنی علم نہیں ہے اور قرآن کے مطابق ہمارے زندگی اگر نہیں گزر رہی تو ہمیں چاہے ایک آیت پڑھ لیں ایک آیت پڑھ لیں دو آیتیں پڑھ لیں ڈیلی میں اپنی اس کو شامل کر لیں اور اس کو عملی طرح طریقے سے دیکھیں کہ ہمارے زندگی کیا اس کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی یہ تو تمام میں نے آپ کو حیرت انگیز کچھ اثرات و برکات اس کے بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ پریکٹیکلی خود کر کے دیکھیں کہ کم از کم قرآن پاک کی دو آیتیں ڈیلی پڑھ لیں اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج ہم دنیا میں ناکام اس لیے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہیں دنیا کو بھی بہترین کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھی بہترین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کے دیئے ہوئے تمام تعلیمات پر تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم بہترین پک کے سچے مسلمان بن سکے اور کامیاب انسان بن سکے تو اس کے لیے تجربہ شرط ہے آپ کر دیکھیں اگر زندگی میں مسائل ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہے غم ہیں اور مسئلے کا کوئی حل سمجھ نہیں آرہا تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ پریشانی اور غم کے وقت نماز اور صلاح سے مدد طلب کرو اور صلاح میں پھر وہ قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہوتا ہے تو ہمیں وہ اتنی صورتیں یاد کر لینے چاہئے جیسے ہماری نماز بہترین ہو سکے تو ہماری مسائل کا پریشانیوں کا واحد حل قرآن ہے اور قرآن سے ہی ہمیں جڑنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف پہ پکا سچا مسلمان بنائے آمین